جن لباس میں وہ حضرت خواجہ تھے یعنی وہ مخندت اور ہجڑہ صاحب تھے یعنی خواجہ مطلب ہجڑہ ہی تو ہوتا ہے آپ دیکھیں ٹیکشنگی کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑہ بتایا ہوا ہے اب مختلف قومہ میں مختلف معنی ہیں بہرحال لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے چنانکہ ہمارے آجوں ہیں عجمیر شریف میں جو خواجہ قریب نماد ہیں اللہ کی قسم بتا رہا ہوں اس سے تو باقاعدے اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان پاکستان بنگلہ دیر سے ٹرینیں ان کے لیے سیری ہوتی ہیں اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے یہ آج جماعتستانی ہے نا یہ یہ رجب چھے رجب قوم کا عرص شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈھولیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں اور ان سے کہا جائے ہمارے ہی قوم کے لوگ تھے ہمارے ہی قوم کے حضرت ہیں ہم ہی نہیں اگر عرص میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے ہمارے ہاں بامبے بھیونڈی میں ایک ہیرادہ وہ یہ بتاتا کہ وہ ہمارے ہی برادری کی صحیح ہے یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت سے خواجہ صاحب کو مانتے ہیں اللہ کی قدم اس لئے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے اور ٹرین ان کے لیے فری ان کے لیے ٹکٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے صاحب صحیح کیونکہ مردوں کا ڈبہ آلکھ ہوتا ہے عورتوں کا ڈبہ آلکھ ہوتا ہے ان کا تو بھی ڈبہ نہیں ہوتا ہے وہ تو بے ڈبے کے ہوتے ہیں ہے نا تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈبہ بتاؤ ہمارا تو کوئی ڈبہ نہیں ہے نہیں تو ٹکٹ دو ٹکٹ دو تو دبہ دو دبہ تو ہے ہی نہیں تو بھی ٹکٹ کہاں یہ سب معاف ہے ان کے لیے تو باقید یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے اور آج بھی اللہ کی قسم اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو ساروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے خواجہ تیری دیوانی خواجہ پیہ تیری دیوانی خواجہ کو پیا کہتے ہیں اور یہ سب ان کی کیا ہے پیا کا کیا ہوتا ہے